اسلام علیکم ٹویلز نیوز کے ساتھ میں ہوں مومن علی نظر ڈالتے ہیں نیوز بولٹن پر پاک ایران کشیدگی کے باوجود انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحدی کشیدگی کے باوجود اس کی تمام طرح توجہ آٹھ فروری کو عام انتخابات کرانے پر مرکوز ہے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ایسی کوئی تجویز یا آپشن زیرے غور نہیں ہے کہ پاک ایران کشیدگی کے وجہ سے الیکشن کی تاریخ پر نظر سانی کی جا سکے انہوں نے کہا ہے کہ ہم معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں اور آٹھ فروری کو الیکشن کرانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار دھوند کی وجہ سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار ہونے کی وجہ سے دھوند کی وجہ سے موٹر ویز بند ہیں لاہور میں دھوند کا راج قائم ہے جس کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے دھوند کے سبب موٹر ویز ایم 3 فیرز پور سے رجانہ تک اور موٹر ویز ایم 5 شیر شاہ سے زاہر پیر تک بند ہے جبکہ لاہور سیالکورٹ موٹر ویز ایم 11 بھی بند ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ کی صورتحال کے بعد مصبت پیغامات کا تبادلہ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان مصبت پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کی پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹی خارجہ رحیم حیات قریشی نے ایرانی ہم منصب سید رسول موسوی کو ایران جواب دیا ہے کہ آپ کے جذبات کا جواب دیتا ہوں پیارے بھائی رسول موسوی ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے ایرانی سفارتکار سے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں مصبت باتچیت کے ذریعے ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے دہشتگردی سمیت ہمارے مشترکہ چیلنجز کے لیے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے پی ٹی آئے کے ٹی ٹی پی کو واپس لانے کے فیصلے نے ملک کو پھر دہشتگردی میں دھکیلا ایک ٹی وی انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہنا تھا کہ تالوان اور مختلف اداروں سے متعلق پی ٹی آئے کے سابق وزیر آزم کی مخصوص سوچ تھی ان کے خیال میں اس وقت ادارے میں اس سوچ کی مخالفت تھی انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم نے پارلیمنٹ کو بتائے بغیر ٹی ٹی پی کو خود ہی معافی دے دی ٹی ٹی پی سے بات کرنی تھی تو پاکستان کا آئین تسلیم کرواتے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سابق وزیر آزم امران خان نے ملک کے اندر دہشتگردی کے سنگین باقیات میں ملوث افراد کو پاکستان میں رہنے کی غیر مشروط دعوت دی رانہ سناؤلہ نے سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئے کے ایران سے متعلق بیان کو غداری قرار دے دیا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور بھارت سے چندہ لینے والے کو یہی بیان دینا تھا یہ غدار پاکستان پر چار سال تک وزیر آزم مسلط رہا انہوں نے وزید کہا کہ پاکستان پر حملے کی مضمت کرنے کے بجائے اس نے پاکستان کے خود مختاری کے حق پر سمجھوتا کرنے کا بیان دیا ہے اسے پاکستانی بچوں کی شہادت کا غم نہیں مگر دہشتگردوں کے مارے جانے کا غم ہے انہوں نے کہا کہ یہ بیان کوئی محبے وطن پاکستانی نہیں صرف دہشتگردوں کا ترجمان ہی دے سکتا ہے اس وقت ملک جس بھاور میں پھانسا ہوا ہے اس میں سے نواز شریف ہی نکال سکتے ہیں نائب صدر نون لیگ اور سابق وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز شریف نے انتخابی تیاریوں کے سلسلے میں مارڈل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ فروری کا الیکشن پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اس روز ترقی اور خوشحالی اندھیروں اور مایوسی کا مقابلہ ہے حمزہ شہباز نے کہا کہ مسلم لیگ نون متحد اور یکسو ہو کر اس الیکشن میں جا رہی ہے ہمارا نسبلین عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانا اور ملک کو دوبارہ سے ترقی کی ڈگر پر ڈالنا ہے نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے ملک اور قوم کی فلا کے عوام اقدامات کیے مہنگائی میں کمی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا سابق وزیرعالہ پنجاب نے مزید کہا کہ پاکستان میں واحد مسلم لیگ نون ہے جس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا چار سالوں تک بانیے پی ٹی آئے نے عوام کو جھانسہ دے کر اقتدار کے مزے لوٹے کرپشن کا بازار گرم کیا ججوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو کوئی پانچ بیروزگار نہ ہوتا اور ڈالر کی قیمت آج بھی سو روپے ہوتی مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیرعالہ نواز شریف نے حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حافظ آباد آ کر کئی سال پہلے کی یادے تازہ ہو گئی ہیں اس شہر اور ظلہ کے لوگوں سے مجھے بہت پیار ہے کئی سالوں کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں نواز شریف نے کہا کہ میرے لیے جذبات پر قابو پانا مشکل ہے آپ نے پیار اور محبت کے ساتھ استقبال کیا میرے دل میں بے پناہ محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں میں پہلے بھی جہاں آیا مگر ایسا منظر اور جذبہ کبھی نہیں دیکھا میرے دل میں جو آپ کے لیے پیار ہے وہ آج بھی جاگ رہا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ میں چھت پر چڑے ہوئے نوجوانوں اور پندال کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں میں ملک سے باہر تھا ہر گھڑی اور منٹ آپ کو یاد کرتا تھا تاریخ میں پہلی بار ایپل ایک سال میں سب سے زیادہ سمارٹ فونز فروغ کرنے والی کمپنی بن گئی سمارٹ فونز کی فروغ کے عداد و شمار پر نظر رکھنے والی کمپنیوں آئی ڈی سی اور کینالز کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق دو ہزار تئیس میں ایپل نے سامسنگ کو پیچھے چھوڑ دیا آئی ڈی سی کی ریپورٹ نم میں بتایا گیا کہ دو ہزار تئیس میں ایپل نے تئیس کروڑ چھالیس لاکھ سے زائد آئی فونز فروغ تھیے اس کے مقابلے میں سامسنگ نے بائیس کروڑ چھاسٹھ لاکھ جبکہ شاومی نے چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ سمارٹ فونز دنیا بھر میں فروغ تھیے اسی میں ہر سال دنیا میں دو ہزار دس میں سب سے زیادہ سمارٹ فونز فروغ کرنے کا اعزاز سامسنگ کے پاس جا رہا تھا اور تیرہ سال بعد اسے اپنی پوزیشن سے محروم ہونا پڑا ہے حکومتی پولیسیوں کی بدولت دسمبر دو ہزار تئیس میں آئی ٹی برامدات میں بائیس اشاریہ چھ سات فیصد ریگورٹ اضافہ ہوا ہے جس سے آئی ٹی کی برامدات کا حجم بڑھ کر تیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر ہو گیا ہے وزارت آئی ٹی کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ایک وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پچاس فیصد ڈالرز رکھنے کی سہولت ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم فری لانسرز کے لیے سہولیات پر برامدات میں اضافے کے بنیادی عوامل ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی کے لیے سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کے لیے وزیراعظم اور خصوصی سروائے کاری سہولت کانسل نے اہم کردار ادا کیا ہے جس پر ان کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری پولیسیوں کا مقصد آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کا فروغ اور ملکی معیشت کو استحقام دینا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے ایران اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو دونوں ممالک خود مختاری علاقائی سالمیت اور اچھے ہمسایہ تعلقات کے اصولوں کے مطابق مسائل حل کریں انتونیو گوتیرس کا مزید کہنا تھا کہ سلامتی کے تمام خدشات کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اب رکھ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی مسلم لیگ نون کے پینل کی پریس کانفرنس امیدواروں کا کہنا تھا کہ مواسی سیاست کا خاتمہ ہماری ترجیح ہے پاک پتن کے آزاد پی پی ون نائنٹی فور کے امیدوار چودری بشیر احمد نے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے نامزد ایم پی اے حلقہ ون نائنٹی فور چودری جاوید احمد اور مسلم لیگ نون کے حلقہ ون تھرچی نائن ایم ایم نے امیدوار میاں احمد رضا خان کی ہمایت کا اعلان کیا پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خان امتیاز علی علی امران ہوتیانہ چودری سبتین احمد اور حاجی عبدالواحد اور دیگر اہدے داران اور کارکنوں نے شرکت کی پاک پتن تقریب کا اختتام دعا خیر سے کیا گیا اور لنگر کا وسیع انتظام بھی کیا گیا اگیگا کی کال پر پریس کلپ شیخ اپورا کے باہر سرکاری ملازمی نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس کی قیادت وائس چیئرمن اگیگا سید فیاض حسین گلانی اور چیئرمن اگیگا بلال احمد خان نے کی اس موقع پر محمد افضل مغل محمد اسلم ناز چودری نصیر احمد میڈم بشرا زفر سمیت خواتین ٹیچرز اور سرکاری ملازمی نے پر پور شرکت کی مظاہرین شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سید فیاض حسین گلانی بلال احمد خان اور دیگر اسادزہ نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ لیوکشمنٹ میں کمی پینشن رولز میں ترمیم سترہ ایکہ خاتمہ مشترکہ پینشن سکیم جیسے کالے قوانین کو فوری طور پر واپس لیا جائے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں مظاہرین نے پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب مریم نواز سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدے کی پاس داری رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کے مسائل کو فوری حل کروائیں اگر ہمارے جائز مطالبات کو نہ مانا گیا تو احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں وسیع کر دیا جائے گا شدید سردی میں تیس ہزار سے زائد تماشائی کبڑی دنگل سے خوب محسوس ہوئے اور ناروں اور تالیوں سے من پسند کھلاریوں کا لہو گرماتے رہے محتصر عرصہ میں ڈج کوٹ میں تیسرا انٹرنیشنل کبڑی دنگل ڈج کوٹ کے مایا ناز کبڑی بلال اسلم گل کی قیادت میں روائل کینگ یو ایسے نے واضح برطری سے جیت لیا ڈج کوٹ میں میلوں ٹھیلوں میں کبڑی میچز علاقے کی قدیم روایت ہے اور دہاتی سب کام کاتھ چھوڑ کر کبڑی میچ دیکھنے آتے ہیں گزشتہ دس بارہ سال سے مقامی کھلاریوں اکمل شہزار ڈوگر نفیز گجر اور بلال اسلم گل نے سخت محنت سے قومی ٹیم میں جگہ بنائی اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا کینیڈا ایران آسٹریلیا اور یو ایسے میں مناقضہ کبڑی ایونٹس کی رونک ڈج کوٹ کے کھلاریوں کے دم سے قائم و دائم ہے محکمہ ایریگیشن کی ادم توجہ ہیڈ مرالا پل پیر سبز گزرنے والوں کے لئے عذیت بن گیا پل کے اطراف حفاظتی جالی عوام کی دشمن بن گئی حادثات معمول بن گئے ہیڈ مرالا پل پیر سبز کی شکستہ حالی محکمہ آپاشی کی غفلت کا مو بولتا ثبوت ہے اس پل سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ گزرتے ہیں اس پل کی تعمیر انیس سو گیارہ میں ہوئی محکمہ آپاشی یوسی مرحلہ ڈیویجن کا سالانہ بجٹ کروڑوں روپے ہے مگر بدقسمتی سے محکمہ کی جانب سے اس پل پر چند ہزار روپے خرج کر کے پل کے دونوں اطراف پر حفاظتی جالی لگائی گئی جو گزرنے والے لوگوں کے لئے مزید عذاب بن گئی پل سے گزرتے راہگیروں کے لئے یہ جالی مزید خطرناک ثابت ہوئی جو مختلف جگوں سے ٹوٹ چکی ہے دوسری جانب نہر کی پڑی پٹڑی پر بھی مکمل نہ ہوئی بارشوں کے دونوں دنوں میں یہاں سے گزرنا کسی عذیت سے کم نہیں ہے سوال یہ ہے کہ عوام کو اس بنیادی مسائل سے آخر کب نکال آ جائے گا اور کب یہاں کے مقیم اس پل سے بے فکر ہو کر گزریں گے ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹر ریٹائر محمد سحیل چودری کا خانے وال کا دورہ دوسترک پولیس آفیسر رانہ عمر فاروق نے ڈی پی او آفیس پہنچنے پر آر پی ملتان کا استقبال کیا آر پی او ملتان نے ڈی پی او کے ہمراہ خانے وال پولیس کے سب سے وڑے پروجیکٹ سیف سٹی کا افتدا کیا آر پی او نے کمانڈ اینڈ کنٹول سینٹر میں آئی ٹی روم اور ریڈر برانچ اور بریفنگ روم کا بھی افتدا کیا آر پی او نے ڈی پی او اور ان کی ٹیم کو بہترین ورکنگ پر مبارک بات دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی کمانڈ میں پولیس فورس محکمے کے مصبت امیج کو اجاگر کرنے کے لیے مثالی اصلاحات پر عمل پیرا ہے آر پی او کا کہنا تھا کہ پولیس کے روایتی امیج کو ختم کر کے انصاف کی میرٹ پر فراہمی ترجیح ہے قصوال سے جاوید چاندری کی ریپورٹ کے مطابق قصوال میں 35 سالہ خاتون نے گھریلو جھگڑوں پر اپنے تین کم سن بچوں کو قتل کر خود بھی زہر پی لیا پولیس کے مطابق واقعہ گاؤں چودہ ایل میں پیش آیا جہاں ملزمہ روبینہ کوسر نے اپنے تین بچوں کے تیز دار آلے سے گلے کٹ کر انہیں عبدی نیند سلا دیا اور بعد ازاں خود بھی زہریلی دوا پی لی جسے طبیعی امداد کی بعد تشویش ناک حالت میں تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مقتولین میں آٹھ سالہ عیشہ چھے سالہ سادیا اور دو سالہ فرکان شامل ہیں چار سالہ بچی صدرہ دوسرے کمرے میں دادی کے ہمرا سونے کے باعث محفوظ رہی ملزمہ کے خامت کاشف جاوید کے مطابق روبینا کوسر اسے الگ گھر لے کر دینے کا مطالبہ کر رہی تھی پولیس کا سوال نے خامت کی مدیت میں ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر تفتیش شروع کر دی ہے تحصیل ہسپتال میں بچوں کا پوست مارٹم مکمل کیا رہا ہے جبکہ ملزمہ کی حالت بدستور تشویش ناک ہے خبر انجمن طلبہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا کامیاب پروگرام کے انعقاد پر ملک چاند آوان صاحب زلہ ناظم سیال کوٹ ملک فیصل عجوب فرہان ٹائگر زلہ نائب ناظم اول مہر آتف زلہ نائب ناظم دوم زید گجر زلہ جنرل سیکریٹری اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک باد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں سرائے مغل آٹھویں جماعت کی طلبہ رمشا اسحاق نے ٹیلنٹ مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے سکول اور والدین کا نام روشن کر دیا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول جاگو والا چک چالس کی طلبہ رمشا اسحاق نے اپنے ٹیلنٹ اور اسادزہ کی ٹریننگ پر پہلے سکول مقابلوں اور پھرز تحسین زرا ڈیویزن اور پنجاب مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے نہ صرف پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ تمام کھلاڑیوں سے جیت کر ٹاپ رہی اس موقع پر طلبہ نے مرکزی پریس کلب سرائے مغل تحصیل پتوکی کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سب میرے اسادزہ اور میرے والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایڈوکیشن ملک محمد انور ندیم نے اپنے سکول کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلبات میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھوڑی سی محنت کی جائے تو ہماری طلبات کھیلوں کے مقابلوں میں ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کر سکتی ہیں یوسف رازا وٹو کی ریپورٹ کے مطابق پاک وطن میں جانتے ہیں یوسف رازا کی اس ریپورٹ میں پاک پتو نے ضرور آتے زندگی کی دیگر شاہ کی طرح سبزیوں کی قیمتیں بھی تاریخ کی بلان ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں جو عام طبقے کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں پیاز 180 روپے لیسن پانچ روپے ٹماٹر 120 روپے ادرک 500 روپے سبز مرچ 120 روپے شملہ مرچ 240 روپے مٹر 220 روپے گوبی 120 روپے اور خیرہ 100 روپے کلو میں فروغت ہو رہا ہے ان سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا اس تحقام پر لانا یا کم کرنے کے لیے پرائز کنٹرول کمیٹیا مکمل طور پر نقام ہو چکی ہیں جس سے شہریز شدید پریشانی کا شکار ہیں مقامی پیدا انوالی سبزی جو سانو مل دی سبزی اسمان نال ریٹ گلنہ کر دیا لیکن ساڑھی ضرورت باہر ہو گئی ہے سبزیاں سسسیاں کیتے جوان غریب آدمی سبزی تو لے کے کھا سکے لیکن بہت بڑے شانی اتنی مہنگائی دوسری چیز سبزیاں بھی اسمان نال گلنہ کر دیا لیکن سانو بڑی پریشانی غریب آدمی سبزی لینا ساڑھی سوچ تو زیادہ بار ہو گیا لیکن دال کھانی بھی انسان واسطے بہت دور عام طبقہ مہنگائی کی چکی میں یہاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں جو سمجھ سے بالا تہر ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف رضا وٹو ٹویلیوز پاک پتن نیوز ٹویلیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹویلیوز نیوز